اور انہوں نے تیس روپائے بڑھا دی یہ ہے ہندوستان ازاد ہے یہ غلام ہے اور ہم ان غلاموں کو کبھی قبول نہیں کریں گے اور پھر آج ایک تصویر آئی ہے کہ پاکستانی ایک ڈیلیگیشن اسرائیل گیا ہے پہلی دفعہ اسرائیل گیا ہے اس میں ایک پاکستان ٹیلیویجن میں کام کرنے والا ڈیلیگیشن میں تنخواہ دار وہ بھی شامل ہے تو آپ کیا ہوگا جب امریکنوں کے غلام اوپر بیٹھ جائیں گے یہ ہر وہ کام کریں گے جو امریکہ سے حکم آئے گا روس سے سستا تیل دینی لینے دیں گے آئی ایم ایف کے کہنے پہ قیمتیں بھی بڑھائیں گے ہندوستان سے سمجھوتا کر کے کشمیریوں کو بیچیں گے کشمیریوں نے جو قربانی تھی اس کو بیچیں گے ہندوستان سے یہ سمجھوتا کریں گے کشمیریوں کے خون کے اوپر اسرائیل کو بھی تسلیم کرنے جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں میرے پاکستانیوں زین میں ڈال لو جو اس بائیس کلوڑ غیرت مند باشور قوم کو ایک غلام بنانے جا رہی ہے اس لیے آپ سب تیاری کریں میں تیاری کر رہا ہوں ہم اس کو ہم اس کو جہاد سمجھتے ہیں حقیقی ازادی کی جت و جہد کو جہاد سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ سب تیاروں میں اپنے ملک کو تیار کر رہا ہوں قوم قوم انشاءاللہ یہ کرپٹ جو چور ہمارے اوپر مسلط کیا گئے قوم